دوستو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدکاریوں کے راہ کو چھوڑ دے سبلہ نوازی کی راہ کو چھوڑ دے نفس پرستی کی راہ کو چھوڑ دے میکدے کی راہ کو چھوڑ دے رخص و سرود کی مجلسوں کو چھوڑ دے اور اس کے اندر پھر ایمان کی شما روشن ہو جائے ذوق عبادتِ الہی کی شما روشن ہو جائے معرفتِ الہی کی شما روشن ہو جائے ذکرِ الہی کے ذوق کی شما روشن ہو جائے اللہ کی محبت و خشیت کی شما پھر روشن ہو جائے ایمان اور زیدان کی کیفیات جو کھو چکی ہیں پھر پلٹ کر آ جائیں ایمان کی وادیاں جو سونی ہو چکی ہیں زیدان کی وادیاں جو اجڑ چکی ہیں عمل کی وادیاں جو سوک چکی ہیں پھر ایمان کے پانی سے سہراب ہو جائیں محبت کے پانی سے شاداب ہو جائیں تو دوستو ان سارے نشوں کے مقابلے میں نشہِ عشقِ مصطفیٰ کو چڑھانا ہوگا نشہِ حسنِ مصطفیٰ کو چڑھانا ہوگا جوانوں کو گمبتِ خضرہ کا متوالہ کر دو شہرِ مدینہ کی گلیوں کا متوالہ کر دو حضور کی ظلفوں کا متوالہ کر دو چہرِ مطفیٰ کا متوالہ کر دو یہ عشق کا نشہ جو جو چڑھتا جائے گا دنیا کے نشے تو تو ترتے جائے گے اس لیے اقمال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دن کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دن کو عجب چیز ہے رزتِ عاشنائی چاہتے ہو کہ نگاہ دو عالم سے ناشنا ہو جائے چاہتے ہو کہ دنیا کی رنگینیوں پر تمہاری نگاہ نہ جبے چاہتے ہو کہ مال و دولت کی محبت تمہارے دنوں میں بھر نہ کرے چاہتے ہو کہ عہدہ و منخب کی محبت تمہارے دنوں میں گھر نہ کرے اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی محبت کی لانت تمہارے دنوں سے نکل جائے دل کی زمین اللہ کی محبت کے لئے خالص ہو جائے دل کی زمین اللہ کی ماہ حد کے لیے خالص ہو جائے دل کی وادیوں میں عشقِ الہی کا نشاہ ترائے کر جائے تو دوستو آج کوئی تئی کا کارگر نہیں ہو سکتا دریقہ صرف یہ ہے کہ عشقِ مصطفیٰ کے بامر بچائے جائے عشقِ مصطفیٰ کی یاد جلائی جائے اور اس کے لیے یہ ہے کہ کسرسِ حضور کی صیرت کا مطالعہ کرو تیر مل کے جیالِ مسلمانوں میں آپ کو بڑا پختا سبق دیے جا رہا ہوں چاہتے ہو کہ ظلف و رخصارِ مصطفیٰ کا نقشہ دل میں جم جائے سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ کرو خسائلِ نبوی کا مطالعہ کرو حضور کے حلیہ شریف کو کتابوں سے پڑھو حضور کی ظلفوں کے کندل کے بیان پڑھو کتابوں یہ کندل والی ظلفان کیفے تھی حضور کی آنکھوں کی مستیوں کو پڑھو کتابوں سے میرے آقا کی جبین کی سرشاریوں کو پڑھو حضور کے رخصار کی انوار کو پڑھو حضور کے سراپہ حسن کو پڑھو حلیہ مبارک کو پڑھو حضور کے شمائل کو پڑھو حضور کے صدائل کو پڑھو حضور کے خسائل کو پڑھو روکھیں طریقے سے سیرت النبی نہ پڑھو محبت کی کاشمی کے ساتھ میرے مطالعہ کرو انشاءاللہ وہ نقش محبت کا سب سوگا کہ پھر جوانوں کی جوانیاں پاک ہو جائیں گے جوانوں کی نگاہیں پاک ہو جائیں گے جوانوں کے جسم اور جوانوں کے روح پاک ہو جائیں گے تحریک منحج القرآن آج کے دور میں محضی انقلاب بقا کرنا چاہتی ہے اسے سیاسی عدو اور منصب سے غرص نہیں ہے یہ فرقہ پرستی سے بڑی دور ہے نفرتوں کا دورتوں سے بڑی دور ہے تحریک منحج القرآن محبتوں کا پیغام ہے مودتوں کا پیغام ہے اعتماد کا پیغام ہے پیار کا پیغام ہے تمہیں خوشت بادیوں سے نکال کر اللہ رسول سے نہ تعلقی کی ضرورتیں نکال کر تعلقِ الہی اور تعلقِ رسول کے عشق کا نشہ چڑھانا چاہتی ہے اس کا فقط یہ نشن ہے کہ آج کے جوان ان کی جوانیاں پاک ہو جائیں جوانوں کی نگاہیں پاک ہو جائیں ان کی روحیں پاک ہو جائیں ان کے جسم پاک ہو جائیں ان کے تصورات پاک ہو جائیں تخیلات پاک ہو جائیں ان کی زندگی قید لمحہ پاکی ظاہر بن جائے یہ انقلاب اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک عشقِ رسول کی یاد تن بدن میں لگا نہ دی جائے میری نصیحت ہے یاد کر لو ربیع الول کے مہینے میں سیرت اور میلاد کے جگڑوں میں علج کر نہ رہ جانا سیرت اور میلاد کے جگڑوں میں علج کر نہ رہ جانا اسی جگڑے میں نہ رہ جانا کہ کوئی کہے کہ اشتیار پہ میلاد النبی لکھا جائے کوئی کہے سیرت النبی لکھا جائے ارے میلاد بھی میرے مصطفیٰ کا ہے سیرت بھی مصطفیٰ کی ہے ہر شہ سے پیار کرو جگڑوں میں نہ پڑو بہم دست و گریبہ نہ ہو بائی چارے کی فیضہ پیدا کرو اور کرو کیا وہ سن لے ربیع الول کا مہینہ آ رہا ہے حضور کی بلادت با سعادت کا جیسے تمہارا ذوق چاہے جیسے تمہارا ذوق چاہے جیسے تمہارا مسلک تمہیں اجازت دے جیسے تمہاری طبیعت تمہیں اجازت دے بس اتنا کرو کہ تیس کی تیس رات سے حسطفہ پر درود و سلام کی محفلیں سجاؤ حضور کی نات کی محفلیں سجاؤ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے ذوق سے درود و سلام کی محفلیں سجائی جائیں نات رسول کی محفلیں سجائی جائیں اور انتہائی پاکیزہ خوشبو والے محول میں بیٹھ کر حضور کے خزائل بیان کیے جائیں شمائل بیان کیے جائیں خسائل بیان کیے جائیں اطمتوں کا ذکر ہو حضورﷺ کی صیرت اپنے اور کوشش کرو کہ مہینہ ربی الول کا ختم ہونے سے پہلے پہلے عشق رسولﷺ کی چنگاری تمہارے دل میں بڑا کچھ ہے عشق رسولﷺ کی چنگاری تمہارے دل میں اگر ایک مہینہ سن لے میری آخری بات جگڑا کیے بغیر مناظرِ مجادلے کیے بغیر آپس میں گورک دھندے میں الجے بغیر یقفوئی سے ایک مہینہ ہر رات کبھی اس کے گھر کبھی اس جگہ ہر رات سجاوٹ کر کے چراغاں کر کے پھولِ پھول بیچھا کر ایک پاکیزہ محول پیدا کر کے اپنی اپنی طبیعت اور ذوت کے مطابق چاہیں تو کھڑے ہو کر چاہیں تو بیٹھ کریں جیسے آپ کی طبیعت چاہیں بس فقط میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کی محفل کرو ناتِ مصطفیٰ کی محفل کرو اور پیار و محبت سے حضورﷺ کا ذکر کرو ایک مہینہ یہ نسخہ کر لیجئے نہ ہو تو ہر ایک کے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری سلگ جائے